بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکل سرور کی اپنی سیریز کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھاتے ہیں اور آج ہم سٹیڈی کریں گے سیکل کے جوائنز کے اوپر جوائنز کیا ہوتے ہیں کیسے یوز کیے جاتے ہیں کتنی قسم کے جوائنز ہوتے ہیں اور کون کون سا جوائنز جو ہے ہمیں کہاں کہاں پہ کس کس وقت استعمال کرنے کی زوید پڑتی ہے تو اسی چیز کو آج ہم ان ڈیٹیل ڈسکرس کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ جوائنز کے لیے بسکلی دو یا دو سے زیادہ ٹیبل سے جب ہمیں ڈیٹا لینا ہو تو ہم جوائنز کا استعمال کرتے ہیں جوائنز میں یہ کہوں کہ ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے پروڈک کا اس پروڈک کا جوائنز جو ہے وہ سپلائر کے ساتھ بھی ہے اور کیٹیگری کے ساتھ بھی ہے اب ضروری نہیں ہے کہ ہمارا ایک ٹیبل جس کو ہم نے دوسرے کے ساتھ جوائن کرنا ہے ان کا اپس میں کوئی فیزیکل ریلیشن ہو مینز کے اس کی فورن کی پرائمری کی یہ ساری ڈیفائنڈ ہو آر ریڈی یہ ضروری نہیں ہے اب پور ایکزمپل مجھے کہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کیٹیگری آئی ڈی ون ہے اس کا بسکلی نام کیا ہے ویڈ پروڈک نیم اگر مجھے چاہیے تو میں یہاں پہ اگر یہ لکھوں کہ پروڈکٹ آئی ڈی کاما پروڈک نیم کاما کیٹیگری آئی ڈی اور اب مجھے آگے اگر کیٹیگری کا نیم چاہیے تو کیٹیگری کا نیم جو ہے وہ کیٹیگری کے ٹیبل سے آئے گا ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ میں اس کے ساتھ ایک دوسرا ٹیبل جوڑنا چاہا رہا ہوں اب ٹیبل جوڑنے کے لیے ہمارے پاس ملٹیپل قسم کے جوائنس ہیں ہمارے پاس انہر جوائن ہے ہمارے پاس لیفٹ جوائن ہے جس کو لیفٹ آوٹر جوائن بھی کہتے ہیں رائیڈ آوٹر جوائن ہے یا رائیڈ جوائن ہے اور فول آوٹر جوائن ہے تو یہ چار قسم کے جوائنس ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں ملٹیپل ٹیبلز کو کمبائن کر کے ان کا ڈیٹا گٹ کرنے کے لیے اب یہاں پہ سب سے پہلے میں لے لیتا ہوں انہر جوائن جب ہم انہر جوائن کی بات کرتے ہیں تو انہر جو ہے یہ کی ورڈ آفشنل ہے جب آپ انہر جوائن لکھتے ہیں تو میں یہاں پہ کہتا ہوں کیٹیگریز کے ساتھ جوائن ہو جائے اچھا اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دو ٹیبلز ہیں فار ایڈزمپل یہ ہمیں اس کو یوں لکھوں فروم کے بعد ایک ٹیبل جو ہمارا لیفٹ آئنڈ سائیڈ پہ ہے پھر اس کے بعد ہم نے اپنا جوائن س لیک کیا جو بھی ہمیں جوائنس چاہیئے تھا جس قسم کا جوائن سال ہے یہ انہر ہے رائٹ ہے keluar پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک ٹیبل آیا رائٹ انڈ سائیڈ پہ ایک ٹیبل لیفٹ انڈ سائیڈ پہ اور ایک ٹیبل رائٹ انڈ سائیڈ پہ پھر اس کے بعد ہم اس کی distillation دیتے ہیں کہ نوکو جوڑنا چاہتا ہوں تو ہم کنڈیشن کہہ رہے ہیں کی حمارے پاس کٹیگری آئیڈیز کا کٹیگریز کا کٹیگری آئیڈی اور پرادک کا کٹیگری آئیڈی ان دونوں کی بیحاف پہ ہم ان دونوں ٹیبلز کو اپس میں جوڑنا چاہ رہے ہیں جوائن کرنا چاہ رہے ہیں اب کٹیگری آئیڈی جو ہے وہ کٹیگریز کا بھی سب یہ ہے اور کٹیگری آئیڈی پرادک کا حصہ بھی ہے تو ہمیں must define کرنا ہے کہ ہم کون سے کٹیگری اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے دونوں کا مقصد سیم ہے کیونکہ انر جوائن کے ساتھ ہے یا میں یہاں پہ اس کو کہتا ہوں کہ یہ کیٹیگریز والی آئی ڈی ہے فور ایزمپل اب یہاں پہ میں اسے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے آپ نیم بھی دے دو کیٹیگری کا نیم تو جو پروڈکٹ آئی ڈی ہوگی یا جو بھی پروڈکٹ کا نیم ہے اس کے ساتھ کون سی کیٹیگری یہاں پہ جوائنڈ ہے اس کیٹیگری کا نیم کیا ہے وہ ہمارے پاس آج ہے ٹھیک ہے تو یاد رہے کہ ہمارے پاس جوائن سے ایک لیفٹ اینڈ سائیڈ پہ ٹیبل ہے اور ایک رائٹ اینڈ سائیڈ پہ ٹیبل ہے اور پھر ان کی کنڈیشن ہے کہ کس بھی حاب پہ آپ اسے جوڑنا چاہ رہے ہیں اب اگر اس کیوری کو میں ایگزی کیوٹ کرتا ہوں تو وہ مجھے بتا دے گا ہر پروڈکٹ کی اپنی اپنی کیٹیگری اور ان کیٹیگری کیا کرسکونڈنگ جو بھی نیم ہے وہ اچھا ہم نے کیا کیا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے کیٹیگری کے ٹیبل میں ایک نئی کیٹیگری انسائٹ کر دی جس کی کوئی بھی پروڈکٹ اویلیبل نہیں ہے جس کی کوئی بھی پروڈکٹ اویلیبل نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں از ایکیوری یہاں پہ سیف کر دیتا ہوں ساں کہ آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ لنک میں اویلیبل ہو اچھا اب میں کیا کرتا ہوں یہی کام اور ساتھ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں فار جمپل میں سلیکٹ اسٹارٹ فرم پروڈکٹس کو کال کروں صرف پروڈکٹس کو اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کی کچھ یونٹ پرائز ہے تو ہم نے آن کے کلاس میں تو ہم نے یہ بتا دیا کہ یہ آپ اس میں جوائن ہوں گے اس بہاب پہ پھر اس کے ساتھ فردر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہوں کہ ویر جو ہماری یونٹ پرائز ہے بیٹوین ہو جائے سیون اینڈ ٹوئنٹی تو اب وہ کیا کرے گا کہ ایسی پروڈکٹس لے کے آئے گا جن کی یونٹ پرائز جو ہے وہ سیون اینڈ ٹوئنٹی کے بیٹوین میں ہوں گی اور پلس دونوں کی کیٹیگری آئی ڈیز آپ اس میں میچ کریں گے اچھا اب ہمارے پاس سیلیکٹ اسٹیرک فرم کیٹیگریز اگر میں کیٹیگریز میں دیکھوں کہ میرے پاس کتنی قسم کی کیٹیگریز ہیں تو میرے پاس ایٹ ٹائپ آف نائن ٹائپ آف کیٹیگریز ہیں تو میں ایسے کہتا ہوں ساتھ میں جہاں پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اینڈ کیٹیگری آئی ڈی بیٹوین فائف اینڈ نائن میں ہم نے اس کو فردہ تھوڑا سا ایکسپائنڈ کیا تو اب ہمارے پاس صرف وہ کیٹیگریز ہیں گی جو فائف اور نائن کے بیچ میں اب اس میں ایک کیٹیگری نائن جو ہے وہ اس کی کوئی بھی پروڈکٹ اویلیبل نہیں ہے اچھا یہ تو ہو گیا ہمارا انہر جائن اب اگر میں چاہوں ہوں تو انہر جائن کو کہ جو اس کی آن کی کنڈیشن ہے اس کنڈیشن میں بھی ویر میں اگر لے جاؤں گا تو میں کیسے کروں گا تو میں کیا کرتا ہوں اس پوری کی پوری کیوری کو کاپی کرتا ہوں اور ایک نئی جگہ پیسٹ کر دیتا ہوں اور میں اسے کہتا ہوں پروڈکٹ اینر جوائن میں اس کو اپنے سٹائل میں لکھ دیتا ہوں جو سٹائل مجھے پسرنا ہے لائک دیس تو میں کہتا ہوں کہ انہر جوائن میں کیورڈ نہ یوز کروں تو میں یہاں پہ یہ کر سکتا ہوں کاما کیٹیگری جب میں کاما کیٹیگری اس کو دے دوں گا اور پروڈکٹ کو میں کہہ دیتا ہوں ایز اپی اور کیٹیگری کو کہہ دیتا ہوں اس اسی نام دینا چاہوں تب بھی میری مرضی نہ دینا چاہوں تب بھی میری مرضی جب میں دوں گا تو پھر مجھے ہر جگہ پہ جہاں پہ کیٹیگریز اور جہاں پہ پروڈکٹ ہے وہاں پہ ٹیبل کے نیم وہی دینے پڑیں گے تو میں انیشل میں وہی کولم رہنے دیتا ہوں اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ یہ جو ہماری آن والی کنڈیشن تھی اس آن والی کنڈیشن کو میں ویر کے اندر لے آتا ہوں اور کوئی ایڈیشن کا مرتبہ حد ہوں میں نے اسے کہا کہ پروڈکٹ آئی ڈی کٹیگری آئ ڈی کٹیگری نیم کا پروڈکٹ آئی ڈی کٹیگری نیم اور یونیٹ پرائز لے او لے او فرام پروڈک کاما کٹیگریز بھی دینڈ کیسے ہوں ویئر یونیٹ پرائز جو ہے وہ بیتوین دس ہوں اور کیٹیگری آئی ڈی اکلوڈ اگڈی بیتوین دس ہوں اب ہم اس کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں تو یہ سیم ایکزیکٹ وہی ریکارڈ ہمیں دے گا جو اس سے پہلے ہمیں مل رہا تھا ٹھیک ہے اس میں ہم نے بس یہ کیا کہ انر جوائن کو ہم نے ہٹا دیا اور کاما سپریٹڈ کر دیا تو کاما سپریٹڈ بائی ڈیفالٹ یہ انر جوائن ہی ہے اور انر جوائن کی جو کنڈیشن تھی وہ ہم یہاں پہ لے آئے ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں انر جوائن ہمارا ہو گیا اچھا انر جوائن کی ایک چیز میں اور ڈیفائن کرتا چلوں کہ میں اسی کو کوپی کرتا ہوں کیوری کو یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انر لکھیں جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا انر جو ہے وہ آپشنل کی ورڈ ٹھیک ہے انر آپشنل کی ورڈ ہے انر اس کے ساتھ لکھنا ضروری نہیں ہے جب آپ انر جوائن کر رہو تو صرف جوائن بھی وہی کام کرے گا جو انر جوائن کرے گا کلیر ایسا ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں اب ہم آتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے ہر کیٹیگری کے اندر جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان کا کاؤنٹ دے گا ٹھیک ہے تو میرے پاس دو میتڈز ہیں اچھا ایک چیز تو یہ ہوگی ہم نے انر جوائن کے حوالے سے میں تھوڑا سا مزید ہے اس کو پہلے آگے جانے سے پہلے چیز ایکسپینٹ کر دوں تھوڑا سا کلیر کر دوں کچھ یہ کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی فیزیکل ٹیبل ہی ہو ٹیک ہے یہ ضروری نہیں ہے آپ جوائنز کے اندر سب کیوریز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں فار ایک جمپل میں اسے کہتا ہوں سلیکٹ سٹیرک فرام آرڈر ڈیٹیلز یا فرام آرڈرز اس کو میں جوائن کرنا چاہا رہا ہوں جوائن میں میں کہتا ہوں سلیکٹ سٹیرک فرام کسٹومر یا امپلائے ویر اس کا جو کنٹری ہے وہ ایکول ٹو جرمنی ہو یوکے ہو یوے سے ہو جو بھی ہو تو ہم نے اس کو ایک سب کیوری کے اندر یہ سب کیوری بیسیکلی کیا کرے گی یہ جو بھی ہم نے ڈیٹا فیلٹر کیا یہ اس کا ایک ٹیبل بنائے گی تو ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں امپلائے آئی ڈی کے امپلائے آئی ڈیز لے کے آؤ امپلائے میں سے جہاں پہ ان کا کنٹری جرمنی ہو اور اس کو میں نام دیتا ہوں تو ای کا تو یہ ایک ہمارا ٹیبل بن گیا اور یہاں پہ میں اسے کہتا ہوں on ای ڈاٹ امپلائے آئی ڈی اور آرڈ ڈاٹ امپلائے آئی ڈی ٹھیک ہے سیم وہی کام جو ہم اس میں کرنا چاہے ہیں اے بی سی ایکس وائی زی تو ہمارے پاس ایسا کوئی بھی امپلائے نہیں ہے جس کا کنٹری جرمنی ہو ہم اس کو یوکے کرتا ہوں لیٹ سی کہ ہمارے پاس یوکے کا کوئی امپلائے ہو ٹھیک ہے تو اس کے تمام کی تمام انفرمیشن آگی ٹھیک ہے جی اب ہم فردہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ میرے پاس جو پروڈیکٹس ہیں کونسی کیٹیگری میں کتنی پروڈیکٹس لائز کرتی ہیں ان کا کاؤنٹ دے دو میں کہتا ہوں سیلیکٹ سٹیڑک پروم کیٹیگری جوائن پروڈیکٹس آن کیٹیگری ڈاٹ آئی ڈی ڈاٹ کیٹیگری آئی ڈی یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ مجھے کیٹیگری کا آئی ڈی مل جائے کیٹیگری کا نیم مل جائے اینڈ کاؤنٹ مل جائے کس کا پروڈیکٹس کا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اسے کہتا ہوں کہ میں یہاں پہ ٹھیک 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 ٹ کٹیگری جو کٹیگری نائن ہے جو ہم نے بعد میں ایڈ آن کی ہے اس کی کوئی بھی پروڈکٹ اب بھی پروڈکٹ کے ٹیبل میں اویلیبل نہیں ہے تو یہاں پہ ہم یہ چاہیں گے کہ کٹیگری چاہیے پروڈکٹ ہو یا نہ ہو اس کا کاؤنٹ کر کے لے کے آئے اب یہاں پہ ہم اب نیکس جوائنگ کی طرف موپ کریں گے مینز کہ اب ہمارے پاس پروڈٹی بن گئی پروڈٹی یہ ہے کہ کٹیگری والا جو ٹیبل ہے اس کی تمام انفارمیشن آنی چاہیے وہ تمام کاؤنٹ کرنے چاہیے چاہے وہ اس میں ہیں یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں اسے کہتا ہوں لیفٹ جوائن لیفٹ جوائن یا لیفٹ آوٹر جوائن بوت ہر سیم ٹھیک ہے ہم اس کو لیفٹ سے بھی کرتے ہیں جس طرح ہم نے انر اور جوائن کو پڑا کہ انر اوپشنل ہے تو لیفٹ اوٹر میں آتہ اوپشنال ہے لیفٹ جوائن کا پرپوس یہ ہے جو لیفٹ ہینڈ سائد ہے جسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ جوائنز کی دو سائیڈز ہیں ایک لیفٹ ہینڈ سائیڈ ایک رائٹ ہینڈ سائیڈ لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر اس ٹیبل ہے اور ایک رائٹ ہینڈ سائیڈ پرائیر ہے چاہے وہ سب کیوری سے ہے یا ٹیبل سے تو لیفٹ جوائن بٹا رہا ہے کہ left کو priority دینی ہے and then right والے کو count کرنا تو یہاں پہ left outer join ہو یا left join ہو purpose دونوں کا سیم ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم count کرنا چاہ رہے ہیں products کو کہ میں چاہ رہا ہوں count کرو product ID جو کہ products کے table میں سے آ رہی ہے کیونکہ ہم نے categories کو priority دے دی کہ categories کی تمام کی تمام categories آنی چاہیے اور right side کی جو product ہے اس میں سے جو جو values آئیں گے ان کو آپ count کر کے لے کے آن اب ہمارے پاس count سے پہلے اگر میں اس کو ایک step پہلے لے کے چلوں اسی کو میں copy کرتا ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ count کی جگہ میں just کہتا ہوں کہ مجھے product IDs دکھا دو category wise اور اس کو ہم order by category ID descending category ID جو latest ہے وہ اوپر آئے تو یہاں پہ جب ہم execute کریں گے تو ہمارے پاس product ID نیو category کے ساتھ null آ رہی ہے تو count جو ہے وہ null کو as a zero consider کرے گا null کو count نہیں کرتا جو کہ null ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں ہمارے پریویس لیکچر میں تو ہم نے یہاں پہ اسے کہا کہ product IDs count کرو لیکن category کی table کی priority ہے اس کی تمام کی تمام values لے کے آنی ہے اور پھر اس کے حساب سے right hand side کی product IDs کو count کرنا تو اب یہ کیا کرے گا کیجئے ہمیں بتائے گا کہ ان سب میں تو یہ ہے یہ یہ count ہے لیکن نیو category میں zero product ہے product کوئی نہیں ہے اچھا میں نے یہاں پہ steric کو کیوں ختم کیا تھا میں نے یہاں پہ product ID کیوں لکھا اب اگر میں اس کو steric کر دیتا ہوں تو دونوں میں میں آپ کو فرق دکھاتا ہوں میں اس کی copy کرتا ہوں اور ایک نئی جگہ پہ آ جاتا ہوں اور یہاں پہ اس کو steric کر دیتا ہوں steric کا مطلب ہے کہ یہ دونوں table steric کا مطلب ہے دونوں table کہ from کے اندر جتنے بھی tables ہیں ان کے اندر جتنے بھی columns ہیں جتنے بھی listed columns ہیں وہ count کرو تو اس میں اس کو کسی نہ کسی column میں تو count مل جائے گا value مل جائے گی کیونکہ category ID تو کسی case میں null نہیں آرہی اگر میں اس query کو execute کروں تو category ID تو available ہے اگر product کی information null ہے لیکن category کی تو ہے تو اگر میں اس کو count کے ساتھ کروں گا تو یہ مجھے کیا کرے گا نائن category میں بھی one result دے گا جو کہ incorrect ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ steric لیا تو steric کا purpose یہ ہے کہ وہ دونوں table سے count کرے گا ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم نے ایک کام تو اس طرح سے کر لیا کہ وہ category کے حساب سے product کو count کر لیا اب میں اس کو ایک different طریقے سے کرتا ہوں اسی کام کو کہ میں joins جو ہے وہ joins کے بجائے apply کا استعمال کرتا ہوں for example میں کہتا ہوں select steric from category کہ category سے تمام کی تمام categories لاؤ so when outer apply or scooper apply occuru catches select count steric from products where products dot product id equal to sorry product dot category id equal to categories dot category id کہ جو category id یہاں پہ ہے اس id کے حساب سے product کی category میں اس کو count کرو اور یہ مجھے as a return کرے گا a total product کہ میں اسے کہوں category id and category name and then میں اسے کہوں a dot total product کہ تمام کی تمام product لے کے آؤ اب یہ کیا کرے گا سہم وہی کام جس میں اس کو ہم order by category id کر لیتے ہیں آسانی کے لیے کہ نائن کی ویلیو zero اب یہاں پہ جو count steric ہے وہ صرف product پہ implement ہو رہا ہے کیونکہ اس کے from میں جو count میں جو table آ رہا ہے وہ صرف product کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس نے اب وہی کام کیا ہے جو ہمارا left outer join نے کیا means کہ یہ ہمارا outer apply ہے کہ یہ join سے ہٹ کے چلے گا join سے different ہے اچھا اب ہم آتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں کہ جو right والے table ہے اس کو priority دینی ہے ٹھیک ہے پہلے ہم نے کہا left والے table کو priority دینی ہے اور count لے کے آنا ہے اب ہم اسی کیوری کو copy کرتے ہیں اور ہم اسے کہتے ہیں کہ right outer join میں کیا کرے گا وہ right hand side کے table کو priority دے گا means کہ اس کی تمام information لے کے آئے گا تو اب ہمارے پاس جو nine number category تھی وہ ہتم ہو گئی ٹھیک ہے means کہ nine number category نہیں آئے گی کیونکہ ہم نے priority سیٹ کر دی product والے کی اب اگر میں اسے یہ کہوں کہ دونوں کی priority رکھنی ہے means کہ full outer join تو اس میں وہ کیا کرے گا left and right both کو priority دے گا for example ہمارے پاس کوئی ایسی product ہو جس میں category نہ ڈالی ہو اور جس طرح کہ یہاں پہ ایسی category ہے جس کی کوئی product نہیں ہے تو وائس ورسا اگر دونوں tables میں یہ information ہو تو اس case میں وہ دونوں کا priority دے گا means کہ وہ right left کی کو ignore کرے گا for example ہمارے پاس کوئی ایسی product ہو جس کی category ہی نہ ڈالی ہو جس طرح کہ ہمارے پاس ایک ایسی category ہے جس کی product نہیں ڈالی ہو means کہ many to many relation پہ آپ ڈیل کر رہے ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ دونوں سائٹ کے left hand side and right hand side دونوں tables کو priority ملے تو پھر آپ full outer join کے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب جو ہم نے کام outer apply سے کیا تھا اس کو آپ cross apply سے بھی کر سکتے ہیں the both work well for example میں اسے کہتا ہوں cross apply اور same وہی کام execute کریں گے its work same ٹھیک ہوگے جی تو یہ تھا ہمارا joins کے اوپر in detail lecture کہ ہمارے پاس inner join ہے ہمارے پاس left join ہے right join ہے full outer join ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس دو cross apply کے joins ہیں جن کو ہم outer joins کہتا ہوں ایک cross apply اور ایک outer apply ٹھیک ہے means کہہ کر مجھے count calculate کرنے ہوں یا تو میں group by بناؤں گا یا میں ایک scalar یا tabular function بناؤں اس function کو یہاں پہ call کروں ٹھیک ہے اور اس سے count لے کے ہوں یا پھر میں ان کو outer apply سے یا cross apply سے define کر لوں یا ان کے اندر کوئی فنکشنل استعمال کر لوں جس میں ہمارا جو main table ہے اس table کے ساتھ اس کو link کرتا ہے پھر یہ ہی ہم کاما separated کام کے لئے بھی کرتے ہیں for example میں کاما separated کے ایک 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 جمپل یہاں پہ دے دیتا ہوں کہ outer apply پہ ہم کیا کرتے ہیں میں اسے کہتا ہوں جی select steric from orders 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 join ایسا اب میں کہتا ہوں کہ اس order میں اس order کے اندر order id اس کے اندر ہمارے پاس اگر میں order detail میں جاؤں where order id equal to this one تو ہمارے پاس یہاں پہ تین products ہیں اس order detail میں means cake order میں تو میں چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس کاما separated product ڈیس آ جائیں جو بھی اس order کی ڈیٹیل کے اندر ہے تو یہاں پہ میں کرتا ہوں order apply اور میں اسے کہتا ہوں select select steric from order detail where order id equal to orders dot order id ٹھیک ہے اب ہم نے اٹھانے کیا ہے ہم نے product ڈی اٹھانے ہوں اور اس کو میں کہتا ہوں for xml path xml path return کرے اور اس کو میں کہتا ہوں a product ڈیس تو یہاں پہ ہم اسے کہتے ہیں order id customer id and a dot products کہ یہ ہمارے پاس products ہیں جو بھی order detail order ڈی ہے اور orders order ڈی ہے یا اپس میں join ہو جائیں گے apply اور ہمارے پاس comma separated products ڈی آ جائیں گی کہ کون کون سی product ڈی کس کس order کے اندر تھے ان کے names اٹھانا چاہیں ان کی cost اٹھانا چاہیں جو جو آپ information اٹھانا چاہیں کہ ہر order میں different اپنی اپنی products جو projects تھیں وہ تمام کی تمام comma separated ہمارے پاس آگئے اس طرح کے بہت سے کام ہم out reply اور cross reply سے لیتے ہیں کہ ہمیں سکیلر اور tabular فنکشن سے جان تھوڑی آتی ہے اور یہ پہ ہم اپنا جو required کام ہوتا ہے جو منیمم میں چاہیے ہوتا ہے وہ ہم کر لیتا ہے تو یہ تھا ہمارا جوائنس کا کام امید ہے آپ لوگوں کو کافی انٹرسنگ لگا ہوگا اور نہیں بہت سے چیزیں سکھنے کو ملی ہوں گی تو نیکس لیکچے تک کے لیے مجھے زیادہ دیجے گا اپنا ڈھیم سارا شاد رکھے گا اور ہمیں اپنی دعوں میں یاد رکھے گا فیم آنے اللہ مجھے زیادہ چاہی Hera